بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی قلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْغَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گیروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّانِ اسی نے انسان کو ٹھیک ری کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَغْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤُ الْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاةُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَا مَعْشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِسْتَطَعْتُمْ اَن تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اے گروہِ جِنَّ وَالْإِنسِ اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلٹھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ انسٌ وَلَا جَانٌ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِعُ الْأَقْدَابِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکر لیے جائیں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی